انسولین کا استعمال رمضان میں کس ڈوز میں اور کیسے کرنا چاہیے اور وہ کسی شوگر کی پچیتکی میں مبتلا نہیں ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تاہم اس میں انسولین کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیمینہ ہے اور میں جنہا ہسپٹل میں ایسے کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن کام کر رہی ہوں ڈائیبیٹیز اور رمضان کے سلسلے میں اویرنیس کے لیے اب میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ انسولین کا استعمال رمضان میں کس ڈوز میں اور کیسے کرنا چاہیے ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹس جو انسولین استعمال کر رہے ہیں اور ان کی شوگر لمبے عرصے سے کنٹرول ہے اور وہ کسی شوگر کی پچیتکی میں مبتلا نہیں ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تاہم اس میں انسولین کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے انسولین استعمال کرنے والا ہر پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے انسولین کی ایڈجسمنٹ سٹرائٹیجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے best recommended practical step یہی ہے کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مجھرا کریں تاکہ وہ آپ کی بلڈ شوگر لیول کے ایک کارڈنگ آپ کی انسولین کی ڈوز کو رمضان میں سٹ کریں تاہم ایک جنرل رول یہ ہے کہ انسولین کی جتنی ڈوز آپ مورننگ میں لیتے ہیں for example اگر آپ 30 ڈیونٹس مورننگ میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ سیم ڈوز افتار میں شفٹ ہو جائے گی اور جو ڈوز آپ رات کے ٹائم لیتے ہیں اس کی half ڈوزج سہر کے ٹائم شفٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ 20 ڈیونٹس رات کے ٹائم لیتے ہیں تو وہ سہر کے ٹائم 10 ڈیونٹس میں convert ہو کے رات والی ڈوزج سہری کے ٹائم پہ شفٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ ایک ٹائم والی long acting insulin استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹائم والی انسولین افتار کے ٹائم پہ اسی ڈوزج میں continue رہے گی یہ ایک جنرل سا رول ہے جس میں انسولین کی ڈوزج کو کم کر کے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائیبیٹک پیشنٹ رمضان میں روزے کونٹینیو کر سکتے ہیں